ایک اور مقام قرآن کا جب اللہ نے وہاں سورہ حجر چودہ پارہ قرآن میں دید کا جب اللہ نے وہاں اس میں پوچھا رہا سجدہ کیوں نہیں کیا اس میں ایک اور بات کی وہاں اللہ نے پوچھا تھا مالاکہ اللہ تکونا ما ساجدین تو سجدہ کرنے والوں کے ذات کیوں نہیں گیا وہاں کیا جواب دی ہے چودہ چودہ پارے میں کہتا ہے کہتے ہیں بشر کو سجدہ کیوں کرو تو نبی کے لیے توہین کے طور پر بشر کا لفظ سب سے پہلے ابلیس نے لگایا نبی کی ذات کو توہین کی طور پر اب یہ جو ابلیس نے کہا میں بشر کو سجدہ کیوں کروں تو آدم علیہ السلام کو بشر کا یہ تعظیم کے لیے کہا یا توہین کے لیے کہا یہ عدب ایسا ہوتا ہے کہ بشر کو سجدہ کیوں کروں کیونکہ عظیم مانا ہی نہیں تو مطلب توہین کر رہا ہے نا تو لفظ بشر توہین کا نہیں ہے بیعذبی کا لفظ یہ نہیں ہے لیکن بولنے والے کی نیت بیعذبی کی ہو نا تو لفظ بیعذبی کا نا بھی ہو نا پھر بھی بیعذبی بن جاتی ہے نیت پیچھے بیعذبی کی ہو لفظ بیعذبی کا نا ہو پھر بھی بیعذبی ہو جائے گی بشر کا لفظ بیعذبی کا نہیں تھا نیت بیعذبی کی تھا اس پہ آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے علاقے میں ایک بندہ ہے ایک دن بھی سکول نہیں پڑھا ایک دن بھی مسجد بھی نہیں پڑھا نہ سکول کی تعلیم نہ مسجد کی تعلیم ان پڑھا چٹہ ان پڑھا نیگوٹھا لگاتا ہے آپ اسے بولائیں کہیں علامہ ادھر آ اب علامہ کا لفظ تو عدب کا ہے علامہ کا لفظ تو عدب کا ہے بے عدبی کا نہیں لیکن آپ جاہل سے کہیں کہ علامہ ادھر آ تو آپ نے اس کا عدب کیا یا بے عدبی کی اللفظ تو بے عدبی کا نہیں ہے نیت جو بے عدبی کی ہے اگر نیت بے عدبی کی ہو اور لفظ بے عدبی کا نہ ہو پھر بھی وہ بے عدبی بن جائے گی ایسا لیے ہم لفظ نہیں دیکھیں گے پیش نیت دیکھیں گے تو ابلیس نے نبی کو بشر کہا نیت بے عدبی کی تھی آج بھی کی بندہ نبی کی بے عدبی کے لیے لفظ بشر استعمال کرے وہ بھی ابلیس کی لسٹ میں کھڑا ہوگا ابلیس کے لین میں کھڑا ہوگا کوئی یہ دلیلیں دیتا پھر ہے کہ اللہ نے فرما انما آنا بشر نائبی بتا دے میں بشر ہوں اللہ نے اور انداز میں کہا ہے بھئی کیا بات ہے ابلیس نے اور انداز میں کہا ہے لفظ ایک یہ ابلیس بولا تو بے عدبی ہوگی رب بولا تو کوئی بے عدبی نہیں لفظ ایک یہ ہے ادھر نیت بے عدبی کی تھی آج بھی کی بندہ نبی کو بشر بشر کہے اور نیت بے عدبی کی ہو وہ بھی ابلیس کی لین میں کھڑا ہوگا اس کا نتیجہ بھی جو ابلیس کا نہ ابلیس کا ایمان بچا نہ عمل بچا